کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے موت کے موز سے واپس آنے والا یہ شخص عمران ہے اسے نامعلوم افراد نے گولی مار سے اغوا کیا اور بے پناہ تشدد کا نشانہ پنایا لیاری ندی کے پاس لے جانے کے بعد عمران نے ان نامعلوم افراد کی بات نہیں مانی اور ندی میں چھلانگ لگا دی لیکن اس دوران وہ فائرنگ سے زخمے ہو گیا دوسرا بندہ جو تھانا جس کو پکڑ گئے لائے دینا اس کو لے گئے گئے اس کو مار گیا ندی میں بھیگتی پھر میرے گو بلدن ندی میں دیکھ یہ تو شکر میں نے نہیں دیکھا میں نے اسے جنب مار گیا خوش قسمتی سے زندہ بچ جانے والے اشخص کو سیورن سپتال میں طبعی امراد پرام کی جا رہی ہے لیکن شہر میں ابھی بھی ایسے افراد ہیں جو کہ لا پتہ ہیں جن کے پیارے ان کے زندہ سلامت واپس لوٹ آنے کے لئے دعا گو ہیں پٹیوں میں لپٹا ہوا لقاحت کا شکار یہ بائیس سالہ عمران شاہ ہے جسم پر تشدد کے نشانات خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ کس گرب سے گزرا ہوگا پیر کی رات عید کی خریداری کے لئے رنچھوڑ لائن میں باقی اپنے گھر سے نکلنے والے امران شاہ کو اغوا کر لیا گیا اس کے اہل خانہ نے جس عذاب سے رات گزاری اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے ماں بھائی اور خالائیں رات بھر اس کی واپسی کی دعائیں مانگتے رہے گر گر آ کر دعا مانگنے والوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ نے ان کی دعا قبول کی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کی مزداخ امران معزانہ طور پر اغوا کروں کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اسے چار گولیاں ماری گئی اور لیاری ندی میں ہاتھ بان کر پھیک دیا گیا لیکن تیرا کی آنے کے باعث امران نے اپنی جان بچائی بس اللہ نے بچا دیا بس میں بول لاؤنا مجھے اگر تیرنے نہیں آتا رہو بس آخری زن تو موت تو اس نے دوسرا فائر بھی مجھے مارا لیکن میں اندر چلے گیا پانی کی امران کا کہنا ہے کہ اسے نہیں معلوم اغوا کار کون تھے لیکن اب اسے خدشہ ہے کہ میڈیا پر آنے کے بعد دہشتگردوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ وہ زندہ بچ گیا ہے تو اب اس کی حفاظت کون کرے گا ابھی دیکھیں میرا فوڈو آ رہا ہے ابھی ان کو پتا پڑی آئے گا کہ یہ زندہ اللہ نہیں کرے کچھ ہو جا اکیلہ میں کیا کروں اب میرے ہاتھ پر لگا ہوا امران کی والدہ خوش ہے کہ ان کا بیٹا زندہ سلامت گھر لوٹایا ہے جبکہ وہ ان صفاق اغواکاروں کو کڑی سزا دلوانا چاہتی ہیں اللہ ہمیں تو سب کو ہوتی ہے اللہ سب کو ایسا رکھے بیٹا ماں کی گوھر تھنڈی رکھے اتنا مارے دیکھو اللہ مارے گا سی ماں کی گوھر دیسے رہے گی سی ماں روتی رہے گی بوریوں میں ڈال کے سی ماں کو دیکھے آئیں گے کہ دیکھ تیرے وہ اولاد کو کیسے مارتے قتل و غارتگری اور بدمنی کی اس آگ میں کتنے ہی گھر ماتن قدے بن گئے ہیں اپنی قسمت اور حمد کے باعث امران تو بچ نکلا لیکن حکومتی عودے دار اور قانون نافذ سینے والے ادارے آخر کب عوام کی دادرسی کرتے ہوئے معصوم شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے افتامات کریں گے